نمبر ایک انسیسٹر ورشپ آن دے ویسٹ بینک دوستو اسرائیل میں نو ہزار سال پرانا پتھر کا ایک ماسک برامد ہوا ہے پرسرار انسانی چہرے کے سائز کا یہ ماسک نرم چونے کے پتھر سے بنایا گیا تھا اسے بنانے کا صحیح مقصد آج تک کوئی نہیں جان سکا اس کے گرد بنے ہوئے سراخ بتاتے ہیں کہ اسے کسی کے چہرے یا مجسمے پر باندھا جاتا تھا یا شاید کسی جنازے کی رسم یا آباو اجداد کی عبادت کے لیے استعمال کیا جاتا تھا جیسا کہ دنیا بھر میں پائے جانے والے اسی طرح کے دوسرے ماسک جو انہی کاموں کے لیے استعمال ہوتے رہے ہیں نمبر دو میکسیمو اور بارٹولا دونوں بہن بھائی مایکرو سیفلی نامی ڈیزیز میں مبتلا تھے یہ حالت عام طور پر سب سے پہلے ایک غیر معمولی چھوٹے سر سے پہچانی جاتی ہے ان کے والدین سے مورس نامی شخص نے رابطہ کیا جس نے انہیں امریکہ لے جانے اور ان کی حالت ٹھیک کرنے کی پیشکش کی ان کا علاج کرنے کی بجائے انہیں پورے یارپ اور امریکہ میں عجیب و غریب شوز میں نمائش کے لیے رکھا گیا اگلے ساٹھ سال تک کئی بار فروخت کیا گیا اٹھارہ سو سٹھ سٹھ میں وہ بازابطہ طور پر شادی شدہ تھے میکسیمو بلاخر انیس سو تیرہ میں مر گیا اور اس کی موت کے بعد بارٹولا کے ساتھ کیا ہوا ایک فریق شو پرفارمر تھا وہ اپنی انگلیوں کو آگے پیچھے موڑ سکتا تھا اور اپنے جسم کی جلد کو بہت زیادہ پھیلا سکتا تھا اور اسے کھینچ بھی سکتا تھا اس کے جسم کی یہ حالت ایک ڈزیز کی وجہ سے تھی اپنی بیماری کو اپنی خوبی بنا کر اس شخص نے نام اور پیسہ دونوں کمائے نمبر چار دوستو انڈری دی جائنٹ تاریخ کا سب سے لمبا اور وزنی ریسلر تھا یہ اتنا وزنی تھا کہ یہ جب بھی شراب پیتا تھا تو ایک سیکیورٹی گارڈ کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ انڈری دی جائنٹ شراب پینے کے بعد جہاں بھی جائے تو یہ گارڈ اس کے ساتھ ہو ایسا اس لیے کہ نشے کی حالت میں انڈری کسی انسان پر نہ گر جائے نمبر پانچ انیس سو ترپن سے انیس سو ستاون تک ان بی سی کے ٹوڈے شو میں جے فریڈ مگز نام کا ایک چیمپینزی شامل تھا ایک اندازے کے مطابق اس نے تقریباً سو ملین ڈالرز کا نیٹ ورک قائم کیا تھا نمبر شئے ایک فرانسیزی جنرل نے امریکی سردر جان کنسی آدم کو ایک پالتو مگرمچ دیا آدمز نے اسے وائٹ ہاؤس کے ایک بات ٹب میں رکھا آدمز وائٹ ہاؤس میں آنے والے لوگوں کو یہ مگرمچ دکھا کر ڈرائیا کرتا تھا نمبر سات ایک جانور کی جمعائی سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس کا دماغ کتنا بڑا ہے دماغ جتنا بڑا ہوگا وہ اتنی ہی لمبی جمعائی لے گا جانوروں میں سب سے بڑا دماغ ویل مچھلی کا ہوتا ہے نمبر آٹھ اب تک زندہ رہنے والا سب سے مومر شخص ایک فرانسیسی خاتون جن کا نام جین لوئیس کالمنٹ تھا انیس سو ستانوے میں اس وقت ایک سو بائیس سال کی تھی جب اس کا انتقال ہوا نمبر نو ڈائنسور بڑے پتھروں کو نگل جایا کرتے تھے جو ان کے پیٹ میں رہتے تھے تاکہ کھانا پھگانے اور حضم کرنے میں مدد مل سکے بعض پرندے آج بھی کھانا حضم کرنے کے لیے ایک طویل عرصے تک چھوٹے چھوٹے پتھروں کو نگل لیتے ہیں بعض لوگوں کا خیال تھا کہ سی لائن غوتہ خوری کو آسان بنانے کے لیے پتھروں کو کھا لیتا ہے لیکن سائنسدانوں کے مطابق یہ نظریہ صرف اس صورت میں کام کرے گا جب وہ بہت سے بڑے بھاری پتھروں کو نگل لیں مگر وہ ایسا نہیں کر سکتے چھوٹی کشتی یا پنٹ کے اوپر نصب کی جاتی تھی اور اس کے ذریعے پانی پر موجود آبی پرندوں کے جھنڈ پر نشانہ باندھ کر فائر کیا جاتا تھا پنٹ گن کے اس ایک فائر سے پچاس یا سو پرندوں کا ایک ساتھ شکار کیا جا سکتا تھا لیکن جب انیسویں صدی میں امریکہ میں آبی پرندوں میں کمی واقع ہونا شروع ہو گئی تو پھر امریکہ میں اس گن کے استعمال پر پابندی لگا دی گئی نمبر گیارہ بہاماس میں ایک غیر آباد جزیرہ ہے جسے پگ بیچ کے نام سے جانا جاتا ہے جو مکمل طور پر تیراکی کرنے والے خنزیروں سے آباد ہے خنزیروں کو صرف پھل اور سبزیاں کھلانے کی اجازت ہے انہیں کوئی دوسری غیر منظور شدہ کھانے کی اشیاں کھلانا سختی سے منع ہے بارہ ویلیم شیکسپیر شاید انگریزی زبان کا واحد شاعر ہے جسے دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا گیا جس کے ڈراموں کے سب سے زیادہ تراجم ہوئے جس نے انسانوں کی نفسیات محبت ہمدردی دشمنی دکھ اور سکھ کے بارے میں سب سے زیادہ لکھا ویلیم شیکسپیر نے مرنے سے پہلے اپنے مقبرے کے پتھر پر ایک لانت کندہ کی تھی تاکہ لوگ اس کی ہڈیاں چورانے سے باز رہیں نمبر تیرہ صدر جان ٹائلر کا ایک پوتا آج بھی زندہ ہے اور وہ سترہ سو نوے میں پیدا ہوا تھا یہ کیسے ممکن ہے صدر ٹائلر دسویں امریکی صدر تھے ان کا بیٹا لین ٹائلر اٹھارہ سو تریپن میں پیدا ہوا لین کا بیٹا اس وقت پیدا ہوا جب وہ پچھتر سال کے تھے صدر ٹائلر کا زندہ پاتا ہیریسن ٹائلر تیرانوے سال کا ہے لین کا دوسرا بیٹا لین جونئر دوہزار بیس میں پچانوے سال کے عمر میں انتقال کر گیا نمبر چودہ دہ ہائنڈ آف پیرولس دوہزار سترہ میں سویزر لینڈ میں کچھ ٹائر ہنٹرز میٹل ڈیٹیکٹر لے کر لیک بائل کے قریب زمین کو کھود رہے تھے انہوں نے ایک ایسی عجیب چیز دیکھی جس نے ماہرین کو بھی پریشان کر دیا آثار قدیمہ کے ماہرین نے پہلے کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا یہ سونے کے کف کے ساتھ کانسی سے بنا ہوا ایک انسانی ہاتھ تھا یہ نمونہ 35 سال پرانا تھا جو اسے یورپ کا قدیم ترین دھاتی انسانی جسم کا حصہ بتاتا ہے یہ اتنا بڑا ہے کہ ایک اصلی ہاتھ کا حصہ اس میں ڈالا جا سکتا ہے یہ ایک رسمی مسنوعی ہاتھ تھا جب اس جگہ کی مزید کھودائی کی گئی تو ٹیم نے نہ صرف ایک کانسی کی انگلی بلکہ ایک متجسس قبر بھی برامت کی اس کے ہاتھ کے ممکنہ مالک کے طور پر کی گئی تھی کیونکہ اس کے ساتھ مسنوعی ہاتھ کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے ملے تھے ماہرین کے مطابق یہ شخص زندگی میں ایک بہت طاقتور مقام رکھتا تھا نمبر پندرہ لکشر میں ایک مصری مقبرے سے دو ہزار چادہ میں ایک عارت کا ممی شدہ دھڑ برامت ہوا اس کی شناخت کی تلاش میں محققین نے جب غور کیا تو تیس سے زائد وسیع اور منفرد ٹیٹو عارت کی گردن، کندھوں، بازوں اور کمر کے گرد گھوم رہے تھے ان ٹیٹوز کو دیکھنے کے بعد سنسنی پھیل گئی لیکن اس نے مذہبی شخصیات کے بارے میں مصریات میں ایک پرانے تصور کو بھی چیلنج کیا تین ہزار سال پرانے ٹیٹو جادو اور شفا سے منسلک طاقتور علامت تھے یہ ٹیٹو بہت واضح دکھائی دے رہے تھے خاص طور پر مقدس آنکھیں جو دیکھنے والے کو دیکھتی تھیں چاہے اس مردہ عورت کو کسی بھی زاویے سے دیکھا جائے اس کا بوڈی آٹ بھی مقدس مصری ٹیٹو کا ابتدائی ورجن تھا جو ایک اور نظریہ کی حمایت کرتا ہے کہ خواتین کے جسم کو رسومات کے دوران ایک جادوی چیز کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا حیرت انگیز طور پر مصری حکام کو یہ فیصلہ کرنے میں چار سال لگ گئے کہ آیا وہ ایک مقدس شخصیت تھی دوہزار اٹھارہ میں ایک اعلان کے دوران اس بات کی تصدیق کی گئی کہ نوجوان خاتون واقعی ایک انتہائی قابل احترام مذہبی شخصیت تھی نمبر سولہ کانسی کی یہ انگوٹھی دوہزار اٹھارہ میں بلغاریا میں کھدائی کے دوران ایک انگوٹھی ملی جس سے شاید چند افراد ہلاک ہوئے ہوں اسے ایک کیپ کلاکیٹرا کے قرون وستہ کے کھنٹرات میں دریافت کیا گیا تھا کانسی کی یہ انگوٹھی چھ سان سال پرانی تھی مشکوک طور پر اندرونی حصہ کھوکھلا تھا ریسرچ کرنے پر پتا چلا کہ اس انگوٹھی کے اندرونی حصے میں زہر بھرا ہوتا تھا جو ایک آدمی کے ہاتھ کی چھوٹی انگلے میں پہنی جاتی تھی ایک تیز جھکاؤ سے قاتل شکار کے مشروب میں زہر کو ڈال دیتا تھا ریسرچرز کے مطابق شاید یہ انگوٹھی سیاسی قتل کے لیے استعمال ہوتی ہوگی نمبر سترہ رومسی چھوٹھی اٹھارہ سو انتالیس میں انگلستان میں ساؤتھ ایمٹن کے قریب رومسی ایبے کے اندر قبر کھودنے والے کام کر رہے تھے ان کو فرش کے نیچے ایک تابوت ملا تابوت کے اندر بالوں کی ایک چھوٹی تکیے پر پڑی تھی کچھ جگہوں پر کھوپڑی کے ٹکڑے اب بھی بالوں سے چمٹے ہوئے ہیں انگلی کی ایک ہڈی کے علاوہ کوئی باقیات باقی نہیں تھی تاہم قبر کھودنے والوں نے کہا کہ تابوت کھولتے ہی یہ خاک میں بدل گیا ریسرچ کرنے پر پتا چلا کہ چھوٹی کا مالک بہت زیادہ مچھلی کھاتا تھا یہ عورت تھی یا مرد اس بارے میں کوئی واضح ثبوت نہیں مل سکا